پاکستان کے ریگستانی علاقے تھرپارکر میں پانی کی کمی ایک بڑی سمسیا ہے پندرہ لاکھ آبادی والی اس علاقے میں پیتالیس فیصدی محلائیں ہیں اور یہی محلائیں گرمی ہو یا سردی کی پروہ کیے وغیر میلوں دور سے سر پر رکھ کر پانی لاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ذاتر محلائیں اکثر گردن اور سردرد کی سمسیا کی شکایت کرتی ہیں لیکن حال ہی میں پاکستان کے ایک سنگٹھن کی کوشش سے ان محلائوں کے زندگی آسان ہوئی ہے دیکھئے بی بی سی سمباداتا شمائلہ خان کی یورپورٹ صدیوں سے تھرکے باسنیوں کے پاس پانی کے دو ہی سورسز ہیں زیر زمین پانی یا بارش یہاں اکثر خواتین زمین میں دو سو پچاس سے چار سو فٹ گہرے کوئوں سے پانی کھینچ کر نکالتی ہیں اور دور دراز علاقوں میں واقع اپنے گھروں تک لے جاتی ہیں لیکن اب یہ صورتحال بدل رہی ہے پانی کے یہ گھومتے ہوئے ڈبے اس علاقے میں تبدیلی کی نشانی ہیں پہلے ہمیں تکلیف ہوتی تھی ہم پانی لینے جاتے تھے تو سر میں درد ہوتا تھا بدن میں درد ہوتا تھا ڈاکٹر سے مشورہ کیا ڈاکٹر نے طبیعت دیکھی اور کہا تم یہ جو بوش اٹھاتی ہو یہ نہ اٹھاؤ تھر کے عورتوں کا آدھے سے زیادہ دن اسی طرح پانی بھرنے اور انہیں گھروں تک لے جانے میں خرچ ہو جایا کرتا تھا اس دوران انہیں بہت سی انجریز بھی ہو جاتی تھیں ایش ٹو ویل کی وجہ سے ان کی زندگی میں تھوڑی بہت آسانی آ گئی ہے لیکن تھر کا پانی کھا رہا ہے ڈبلو ایچو کے مطابق اس میں فلورائیڈ اور بعض مقامات پر سنکھیہ یا آرسنک بھی شامل ہے لیکن لوگوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں جو وزن اٹھا اٹھا کے پندرہ بیس سال کام کر لیا زیادہ کام کرنے سے کیا ہے ہڈیا تیڑی ہو جاتا پاؤں بھی تیڑے ہو جاتا ہے گردن بھی تیڑی ہو جاتا ہے وہ کمر بھی تیڑا ہو جاتا ہے افریقہ سے لائے گیا یہ ویل نہ صرف تھر بلکہ پہاڑی علاقے گلگت بلتستان بلوچستان اور پنجاب سمیت کراچی کے پانی کے کمی والے علاقوں میں بھی دیا جا رہا ہے شمائلہ خان بی بی سی نیوز تھر پارکر